اسلام علیکم آپ کے لئے میں لے کر آئی ہوں ایسے ٹپ اینٹریکس اور گریلو جگار جسے آپ کا ٹائم اور پیسہ بچے گا جن کاموں پہ آپ کے گھنٹوں لگتے تھے آپ منٹوں میں ہوں گے ایسے ٹپ اینٹریکس جو آپ نے دیکھی ہوں گے نہ سنے ہوں گے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینٹ تک لازمی دیکھیں اور چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیارا سا کمٹ کر دیں جی تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے توا جو کہ میرا بہت زیادہ خراب ہوا ہوا ہے اور اس کے اوپر بہت بری طرح سے ایک موٹی سی تیہ جمع ہوئی ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس کے نیچے آگ جلائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گرم کریں گے جب یہ گرم ہو جائے گا تو اس کے اوپر سے کسی موٹی چیز سے یہ اس کی جو ہے تیہ یہ میں اتاروں گی یہاں پہ میرے پاس ایک ہے کٹر سا جسے کٹنگ بوٹ میں کٹنگ کرتی ہو اس سے میں اب یہ اتاروں گی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک موٹی تیہ جو ہے یہ آرام سے اتر رہی ہے بہت ایزی ہے لیکن کرنا کہ آپ نے گرم توا کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ کا توا بھی ایسے ہی ہوا ہوا ہے تو آپ اس کو گرم کر لیں جب زیادہ گرم ہوگا تو یہ جو کالک ہے مطلب موٹی لیر ایک جمع ہوئی ہے کالک کی یہ خود ہی اترنا شروع ہو جائے گی تو دیکھیں میں ہلکے آت سے ہی اس کو کھرانچ رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ کالک اتری ہے اور میرا توا بلکل آج نیا ہونے والا ہے اس طریقے سے ہم صاف کریں گے اس کو تو سب سے پہلے کیا کریں گے اس کی جو کالک ہے موٹی تیہ جمع ہوئی ہے یہ میں اس کو کھریند کے اتار لوں گی اس طریقے سے بلکل آپ کے سامنے یہ اتاروں گی میں بہت زبردست آج کی ویڈیو ہے آپ نے پوری دیکھنی اینڈ تک ووچ کرنا ہے جو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی کلک کر لیں اور مجھے بتا دیں کہ آپ کن کن شیئروں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے جو ایک موٹی لہر جمع ہوئی تھی کالک کی وہ میں نے سب سے پہلے اتار لی ہے اس طریقے سے آپ نے بھی اتار لینی ہے تو بہت ایزی ہو جائے گا جب بھی میں اس طریقے کو استعمال کرتی ہوں تو اس سے بہت دھویں نکلتے ہیں کیونکہ اس کو پر ایک موٹی لہر جمع ہوئی ہے آج ہمارا جو طوا ہے بلکل صاف ہونے جا رہا ہے میں اچھی طریقے سے اس کے اوپر سے یہ ساری جو کالک ہے یہ اتار لی ہے میں نے اب اس کا دوسرا پارٹ نمبر ٹو شروع ہوگا اس میں بھی کچھ زیادہ میں آپ کو دہاؤں گی کہ کس طریقے سے پیچھے سے بھی آپ نے اچھی طرح سے اس کی جو موٹی تہہ یہ اتار لینی کالک کی تو طوا جو ہمارا بہت ہلکا سا ہو گیا ہے اور صاف بھی ہو گیا ہے اس کے بعد جو چھوٹی موٹی یہ رہ جائے گی وہ بھی میں اتار کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ بھی کس طریقے سے آپ نے اتار نہیں ابھی آپ نے کچھ اس کا پر نہیں لگایا صرف اس کو کسی چھوڑی کی مدد سے یا کسی بھی کٹر کی مدد سے صاف کر لیا اب طویہ کو اچھی طرح سے میں نے گرم کر لیا اس کو پر میں ایک گلاس پانی کا ایڈ کر دوں گی پانی کا ایک گلاس ڈال دیں گے اور یہاں پہ میرے پاس میٹھا سوڈا ہے ایک چمچ میں نے یہ ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک چمچ صرف کی ایڈ کی اور وینیگر میں نے ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کچھ جاگ ہو جائے گی اور تھوڑا سا لیمو بھی میں ایڈ کر دوں گی اور جو باقی کی کالک ہوگی رہا ہے وہ اس سے ہم صاف کریں گے اچھی طرح سے پورے طوے پہ آپ نے اس طرح سے پھلا دینا اس کو جو میں نے چیزیں ڈالی ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیں گی تو زیادہ کوئی نہیں آپ نے میند کرنی صرف اس طرح سے آپ نے اس کو پھلا دینا اور یہ دیکھیں کافی گرم ہو گیا دوہ اور اس کے اوپر جو میں نے لیکوڈ بنایا وہ بھی گرم ہو گیا چمچ کی مدد سے میں تھارے طوے پہ یہ لگا دوں گی تو یہ اچھی طرح سے لگ چکا ہے اس کے اوپر مٹیلیا جو ہم نے ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے پھیل چکا اس کو پر جو ہماری کالک ہے طوے کی وہ بھی نرم ہو چکی اب اس کو میں لوہ کی جالی کی مدد سے اس کو میں صاف کروں گی اچھی طریقے سے اور اس کے اوپر ویم بھی ڈالیں گے باقی لیکوڈ بھی ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم صاف کر لیں گے دیکھیں ابھی بھی ہمارا طوہ جو ہے اچھی طرح سے صاف نہیں ہوا جب صاف ہو جا گیا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پہ میں نے لیکوڈ ڈالا ہے یہ میں نے گھر میں بنایا تھا یہ اب میرا ختم ہو گیا تو یہ میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو دوں گی یہ بھی بہت اچھے طریقے سے کالے برطنوں کی صفائی کرتا اور کیبنٹ وغیرہ بھی صاف ہو کر لے سکتے ہیں اس میں علماریاں بھی صاف کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے لوہ کی جالی کی مدد سے آپ صاف کرنا شروع کر دی ہے طوے کو جو تھوڑی بہت کالک رہ گی وہ بھی ہم اس کی مدد سے اتار لیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو رگڑ لینا جالی سے اور یہاں بھی میں ویم ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس ویم نہیں ہے تو آپ صرف وغیرہ بھی استعمال کٹ سکتے ہیں یہاں پہ تو دیکھیں میں نے ویم کی مدد سے اچھی طرح سے جو باقی کی جمع ہوئی محل کچال ہے وہ اس کو بھی صاف کر لیا ہے طوہ ابھی کافی گرم ہے تو میرے ہاتھ بھی جال رہے ہیں پھر بھی میں نے کہا کہ اس کو آج صاف کر کے ہی چھوڑیں گے طوے کو اور بالکل میرا جو طوہ ہے یہ نیا ہونے والا ہے اس طریقے سے تو بہت ہی زبردست ویڈیو ہے آپ نے پوری دیکھنی ہے آج کی ویڈیو جو ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ویم میں نے اور ڈال دیا ہے تاکہ اس کی جو محل کچال ہے اچھی طرح سے یہ صاف ہو جائے طوہ ہمارا تو یہ دیکھیں کافی اتک جو ہمارا طوہ ہے وہ صاف ہو چکا ہے اور اس طریقے سے میں پھر سے اس کو تھوڑا سا کھونچ لوں گی جو اس کی کوئی تھوڑی بہت اس کے اوپر جو کالک رہ گی وہ بھی اس کو اس طریقے سے میں صاف کر لوں گی یہ کافی دنوں سے طوے کی حالت جو بہت بری ہوئی تھی میں نے کہا میں نے ویڈیو بنانی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کر دوں گی اور طوے کو بھی صاف کر لوں گی تو یہ دیکھیں طوہ ہمارا جو ہے آخری سٹیج بھی ہے سفائی اس کی جو ہے تو یہ اتنا کر لیا میں نے اب اس کو میں دھو کے دکھاتی ہوں آپ کو کہ میرا طوہ جو ہے یہ کتنا زیادہ صاف ہو چکا ہے بہت ہی زبردہ صاف ہو گیا اور نرم ہو چکا ہے آپ چاہے جیسے مرسی اس کے اوپر روٹی بنائے میرا طوہ بلکل بہت ہلکا اور صاف ستھرا ہو چکا ہے پیچھے سے بھی میں نے صاف کر لیا اور ہینڈل وغیرہ سارا کچھ صاف کر لیا تو یقیناً آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو میری پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی کلک کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں